سلام علیکم ایبوریون آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزیدار کرسپی چکن فنگرز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کرنچی بنتے ہیں اور کھائیں بہت ہی مزیدار تو چلیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں چکن کے بونلیس اور انیس طریقے سے فنگرز میں کٹنگ کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سارے سوچز ادھگ لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ساری سپائسیز ایٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور سمیرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اب جو چکن کے فنگرز تھے وہ میں نے اس مسائلے میں سے الگ کر لی ہیں اور اسی مسائلے میں ہم میدہ آدھا کپ کونٹ فلاور اور بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ اس میں مکس کریں گے دودھ ایٹ کریں گے اس میں آدھا کپ اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کا تھوڑا گھاڑا سا ٹیکچر بنا لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نہ زیادہ گھڑا ہے نہ پتلا ہے میں نے لیا ہے تیس ٹھنڈا پانی اب اس چکن کے فنگرز کو ہم سب سے پہلے اس والے مکس کریں گے اس کے بعد پلین میدے میں ڈپ کریں گے پھر اس کے بعد پانی میں ڈپ کریں گے ٹو سے ٹری سیکنڈز کے لیے پھر اس کے بعد میدے میں اچھی طریقے سے فورڈ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے فنگرز ریڈی کر لیں گے یہ ہمارے فنگرز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں فرائے کریں گے آئل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کیا ہے اگر آپ چاہیں تو گھی اس کر سکتے ہیں کیونکہ گھی سے بہت ہی مزیدار اور کرسپی ٹیکچر آتا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر اس کی سائیڈ سچنج کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ تھوڑی سی کرسپی اور گل گئی ہے تو اسے گورڈن براؤن کر کر سرف کریں گے تو لیجئے بہت ہی مزیدار کرسپی چکن فرنگرز ریڈی ہیں اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا موسیقی